مینی کیچن گارڈن اللہ علیہ وآلہ وسلم بے درود و سلام اور اس کے بعد آپ سب کے لئے نیک تمنہ آئیں کہ آپ جہاں کہیں بھی ہوں گے اللہ پاک کی رحمتوں کے سائے میں ہوں گے اور اپنی زندگی میں خوش ہوں گے اور تمام بیماروں کے لئے دعا کہ اللہ پاک جلدہ جلدہ ان کو اسے حتاب کرے آمین سمع آمین تو ویورز آج میں آپ سے بات کر رہا ہوں اپنے اس مینی کیچن گارڈن کے فرٹیلائزر پلین کے بارے میں تو آپ سب کو میں بتاتا چلوں کہ یہ میرا مینی کیچن گارڈن جو ہے یہ ٹوٹلی ٹوٹلی بالکل اورگینک ہے اس میں کوئی کیمیکل فرٹیلائزر کا استعمال نہیں کیا جاتا کیوں نہیں کیا جاتا اس کی ریزنز ہیں جو میں آپ کو آگے چل کے اس ویڈیو میں شیئر کروں گا میرے اس مینی کیچن گارڈن میں صرف اورگینک فرٹیلائزر ڈالی جاتی ہے پتوں کی کمپوسٹ ڈالی جاتی ہے کچن اویسٹ جو بھی ہوتا ہے سبزیوں کا وہ ڈالا جاتا ہے اور اس کے علاوہ جو خوشک ٹینیاں ہوتی ہیں وہ اس میں ڈالی جاتی ہیں اور اس کا پہلے کمپوسٹ بنایا جاتا ہے اور اس کے بعد اس کو اس ویڈیو میں مکس کیا جاتا ہے تو جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا کہ میرا جو مینی کیچن گارڈن ہے یہ بالکل اورگینک گارڈننگ کے اصولوں پر چل رہا ہے تو اس میں میں نے کوئی بھی اپنی جو ہے کیمیکل جو ان اورگینک فرٹیلائزر ہے جوریا ڈی اے پی یا فاسفیڈ یا پوٹاشیو مگرہ اس طرح کی کوئی چیز بھی نہیں ڈالی اور اس کے لیے میں ڈالتا ہوں اپنا اورگینک فرٹیلائزر یہ دیکھ لیں یہ اس طرح سے ادھر سائیڈ پر ایک سائیڈ پر میں نے یہ کٹھا کیا ہوئے اب یہ اس میں گھاس پھوس بھی ہے اس میں بکریوں کی مینیاں بھی ہیں اس میں یہ بھی یہ تو ایسے بھنگ پڑی ہوئی ہے لیکن اور بھی خوشک ٹینیاں ہوتی ہیں وہ ڈالی جاتی ہیں پتے ڈالے جاتے ہیں خوشک پتے اور جو کچن کا ویسٹ ہوتا ہے سبزیاں گرین ویجیٹیبلز ہوتی ہیں وہ بھی اس میں ڈالی جاتی ہیں جو کہ جیسے آپ پیاز جب کارتے ہیں تو اس کے چلکے وغیرہ اترتے ہیں آلو کی چلکے ہوتے ہیں اور باقی سبزیوں کے پالک کے ساتھ گوبی کے ساتھ چلکم کے ساتھ کچھ بھی جو بھی ہوتا ہے سبزیوں کا بچہ ہوا جو پھچے پھل ہوتے ہیں جو گلے ساڑے سبزیاں ہوتی ہیں گلے ساڑے پھل ہوتے ہیں وہ بھی اس میں مکس کرتا ہوں اور اس کے بعد جو ایک فٹیلائزر تیار ہوتا ہے اس کو میں اپنے اس منی کچن گارڈن میں مکس کرتا ہوں اور یہ آپ دیکھ لیں یہ سبزیاں لگی ہوئی ہیں ماشاءاللہ سے اور اس کا جو سب سے بڑا بینیفٹ ہے جو سب سے بڑا فائدہ ہے مجھے آرگینک فارمنگ کا اس میں ان آرگینک فٹیلائزر شامل نہ کرنے کا کہ ایک تو اس سوائل زمین کا جو اپنا نیچرل پروسس ہے وہ ڈسٹرب نہیں ہوتا اس کی کیمیکل پروپٹیز فیزیکل پروپٹیز بیالوجیکل پروپٹیز اس میں کوئی اس کا امپیکٹ نہیں آتا کیونکہ وہ ایک نیچرل اپنے ایک وے میں چلتا رہتا ہے ایک نیچرل لائف سائیکل وہ اپنے کمپلیٹ کرتا ہے سوائل کمپلیٹ کرتی ہے اور اس کا ایک بینیفٹ یہ بھی ہے کہ یہ سوائل ایریٹڈ رہتی ہے ہوادار رہتی ہے پانی زیادہ جذب کرتی ہے جس کے وجہ سے نمی زیادہ دیر تک برقرار رہتی ہے اور اس کو کم پانی چاہیے ہوتا ہے بنسبت کے اس گارڈن کے یا اس سوائل کے جس میں کے انورگینک فرٹیلائزر ڈالا جاتا ہے اور اسی طرح سے انورگینک فرٹیلائزر کے جہاں پہ یہ فائدے ہیں کہ یہ زمین کو نرم رکھتی ہے اس میں پانی زیادہ دیر ٹھہرا رہتا ہے زمین نرم ہوتی ہے تو اس میں اس کا جو سب سے بڑا فائدہ ہے کہ اس میں پودا ہمارا بہت پر خوش رہتا ہے بہت ہیلتی رہتا ہے جیسے کہ یہ لسن لگا ہوا ہے تو لسن میں آپ کو دکھا دوں یہ دیکھیں ماشاءاللہ ایک تو یہ کتنا ہرہ برہا ہے اور اس میں فی الحال ابھی تک کوئی بیماری کے اثار اس طرح سے نظر نہیں آ رہے کہ کوئی بیماری لگی ہو یہ کچھ جو ہیں جو شروع میں نکلے تھے یہ ختم ہو رہے ہیں پودے یہ جو اس کا پتے ہیں یہ ختم ہو رہے ہیں لسن کے باقی اس میں کوئی بیماری والی بات نظر نہیں آ رہی اور اس کے علاوہ آپ یہ زمین کی دیکھ لیں یہ یہ دیکھ لیں کیسے یہ اور یہ نیچے سے زمین دیکھ لیں ابھی تک اس میں کتنی نمی ہے اور اس کی رنگت دیکھ لیں اورگینک میٹر اس میں کافی زیادہ ہے اور سب سے زیادہ جو ہے کاربن جتنا زیادہ اورگینک میٹر ہوگا اتنا زیادہ اس میں کاربن ہوگی نیچرل کاربن ہوگی اور نیچرل کاربن بہت ہی ضروری ہے ہمارے سسٹم کے لئے کیونکہ جو کاربن ہے وہ پلانٹ یوز کرتے ہیں گروت کے لئے جتنی کاربن ہوگی اتنی پلانٹ گروت اچھی ہوگی اور جب اس کا پلانٹ کا لیف ایریہ زیادہ ہوگا اور جتنا لیف ایریہ زیادہ ہوگا اتنی فوٹو سینٹسز ہوگی کاربن ڈائی اکسائٹ جو ہمارے انوائرمنٹ میں ہے جو کہ آپ کو بھی پتا ہے کہ اچھی نہیں ہے ہمارے لئے ہمارے سسٹم کے لئے تو وہ کاربن ڈائی اکسائٹ کو جو پودے ابزورب کرتے ہیں اور اس کو فکس کرتے ہیں زمین میں اور دوبارہ سے زمین کا ایک نیچرل پروسس جو ہے وہ چلتا رہتا ہے اب یہ دیکھیں یہ اس میں ابھی پڑی ہوئے گھاد پڑی ہوئی ہے یہ دیکھیں یہ گوبر ہے گلہ تھڑا گوبر جو خوشک گوبر ہے پرانا گوبر یہ وہ ہے یہ دیکھ لیں یہ کس حالت میں ہے تو یہ آرگینک فٹیلائزر ہم جتنا بھی ڈالیں گے اس میں یہ سوائل کی حالت دیکھ لیں یہ لسن لسن دیکھ لیں اس کی جڑ دیکھ لیں کتنی لمبی ہوئی بھی ہے نرم سوائل ہونے کی وجہ جیسے زمین نرم ہونے کی وجہ سے یہ پودہ بھی اس وجہ سے سیگرو کر رہے ہیں اس کو واپس لگا دیں گے ادھر یہ دیکھ لیں یہ میں نے اپنے پپیتے کے پتے اتارے تھے تو وہ بھی میں ادھر سائیڈ پہ رہ دی ہیں بجائے پھینکنے کیونکہ یہ بھی ادھر ہی خوشک ہوں گے گل سڑ جائیں گے اور اس زمین کا حصہ بن جائے گے جیسے کہ یہ دیکھیں یہ اس کی حالت ہو چکی ہے یہ دیکھیں نیچے سے یہ دیکھیں تو اب یہ کیوں کہ جیسے میں نے آپ کو اپنی پچھلی ویڈیو میں بتایا تھا کہ ادھر جو مٹی تھی نیچے اس میں ہمارے بور کے اندر سے جو مٹی نکلی تھی اور جو پتھر وغیرہ نکلے تو وہ بھی ادھر ہی تھے تو اس کے لیے یہ بہت ضروری ہے کہ ہم اس کو ادھر اس میں میں مکس کروں اور یہ اس زمین کو نرم کریں یہ دیکھیں یہ بھی ادھر ہی پڑے ہوئے ہیں یہ بھی ادھر ہی گل سٹ جائیں گے اس کو بعد میں اور بھی کچن کا جو ویسٹ آئے گا وہ بھی ادھر ڈالا جائے گا تو یہ ادھر ہی سوائل کا حصہ بن جائیں گے مکس ہو کے یہ خوشک ہو گیا اب یہ دیکھیں یہ بھی جو ہمارا کچن کا تھا جو جیسے ہم یہ چھلیاں وغیرہ جو بھٹے وغیرہ ہوتے ہیں یہ کھایا جاتے ہیں وہ بھی ادھر ہی اسی میں ہم نے مکس کی ہے اور اس میں آپ یہ دیکھ لیں یہ کتنا زیادہ آپ کو سٹران نظر آ رہا ہوگا یہ دیکھیں یہ ساری اس میں اورگینک فرٹیلائزر اور کمپوسٹ ڈالی گئی ہے کوئی اس میں کیمیکل فرٹیلائزر کا استعمال نہیں ہوا اب کیمیکل فرٹیلائزر کیوں نہیں ڈالا گیا اس کے بارے میں اگر آپ ڈیٹیل میں جاننا چاہتے ہیں تو آپ نیچے کمنٹ کر کے بتائیں میں اپنی نیکسٹ ویڈیو میں آپ کو بتاؤں گا کیمیکل فرٹیلائزر میں نے کیوں استعمال نہیں کیا جو انورگینک ملتا ہے ڈی اے پی وغیرہ یوریا وغیرہ پوٹاش وغیرہ فاسفورس ایمونیم سلفیٹ وغیرہ اس طرح سے جتنے بھی فرٹیلائزر ہیں میں نے کیوں نہیں ڈالے وہ میں آپ کو بتا دوں گا باقی اس آرگینک فرٹیلائزر میں جتنے بھی نیوٹرینٹس ریکوائر ہوتے ہیں پلانٹ کو وہ کمپوسٹ میں گوبر میں مرگیوں کی خاد میں موجود ہوتے ہیں سلو پروسس ہوتا ہے آہستہ آہستہ ریلیز ہوتے ہیں لیکن وہ سارے پلانٹ کے جو ضروری ہیں وہ اس میں موجود ہوتے ہیں اور پلانٹ آہستہ آہستہ پودے ان سے جو ہیں وہ اپنی ریکوائرمنٹ کے حساب سے وہ نیوٹریشن لیتے رہتے ہیں اور گروہ کرتے رہتے ہیں شام کا مظر ہمارا سورہ ڈھل رہا ہے تو یہ تھی میری آج کی ویڈیو اگر آپ کو پسند آئی ہے تو اس کو لازمی لائک کریں شیئر کریں کمنٹ کر کے مجھے اپنی آراز سے آگاہ کریں اور چینل کو لازمی سبسکرائب کر دیں تو اب ملیں گے آپ سے اگلی ویڈیو میں اس ویڈیو میں اتنا ہی اجازت دیجئے اللہ حافظ